وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيِّم وَلَا نَصِيرٌ اللہ نے فرمایا اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی و ناصر نہیں کوئی مددگار نہیں اللہ کے سوا اب اس آیت کو لے کے کہتے دیکھو حضور بھی مدد نہیں کر سکتے غوث و خاجہ مدد نہیں کر سکتے اس لئے کہ اللہ نے فرما دیا تو آپ ان سے یہ پوچھے کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بے شک اللہ تمہارا مددگار اللہ کے رسول تمہارے مددگار اب اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے اور اگلا حصہ والذین یقیمون الصلاة وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِونَ اللہ کے نیک بندے بھی مددگار ہیں فِرْ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ النَّالِكَ ظُحِيرُ جبریل علیہ السلام مددگار ہیں نیک مسلمان صالح المؤمنین مددگار ہیں فرشتے مددگار ہیں اللہ ہی نے تو فرمایا اب کیا پتہ چلا ہم اہلِ سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں ہم یہودیوں کی طرح نہیں ہیں اَفَتُؤْمِنُونَ اَبِي بَعْدِ الْكِتَابِ وَتَقْفُرُونَ اَبِي بَعْدِ کہ بعض آیتوں پر ایمان رکھے اور بعض کو جھٹلا دے جیسے آج کل کے وہابی نجدی فالوہز کرتے ہیں ان کی مرضی کے مطابق ان کے سلف ڈیزائز کے مطابق نوجوانوں کو کنٹرول کرنے کے لیے قرآن کریم کو مسکوٹ کرتے نظر آ رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں صرف ان آیتوں کو پیش کرتے ہیں اور اس کو ایویڈنس کے طور پر کہتے ہیں دیکھو اللہ نے نبیوں کو طاقت نہیں دی جبکہ رب نے خود فرمایا میرے رسول مددگار ہیں ہم اہلِ سنت والجماعت تمام آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں فرق بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد ذاتی ہے نبیوں کی طرف سے جو مدد آتی ہے فرشتوں کی طرف سے جو مدد آتی ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات نحمدون صلی علی رسول کریم اما بعد یہ خادری اللہ اس کو ہدایت دے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے وہ آیتِ کریمہ پڑھتا ہے اللہ تعالی کے علاوہ تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں ہے اور کہتا ہے دیکھو اس آیتِ کریمہ کو لے کر کے یہ لوگ کہتے ہیں کہ بزرگ مدد نہیں کر سکتے غوث مدد نہیں کر سکتے خاجہ بھی مدد نہیں کر سکتے اللہ اکبر ارے اللہ تعالی نے خود کہہ دیا ہے اور یہ خود کہتا ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں اس بات کو اللہ کے سوا کوئی حامی و مناسر نہیں ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے انگلیس میں کہتا ہے اور کہتا ہے میں اس بات کو مانتا ہوں اللہ اکبر پھر اس کے بعد میں کہہ رہا ہے پھر غوث دیکھو یہ آیت کو بیان کر کے لوگ کہتے ہیں غوث مدد نہیں کرتے خاجہ مدد نہیں کر سکتے اللہ اکبر لا حولہ ولا خود بھئی آیت کو تم مانتا ہوں بھر رہا پھر اللہ تعالی نے جو بیان کیا اس کا رد کر رہا ہے اللہ کے بندے بھی مدد کرتے ہیں مردے بھی مدد کرتے ہیں زندگی کا تو نام لیا ہی نہیں تو اور پھر دوسری بات جب اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کوئی مددگار نہیں ہے اللہ کے سوا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچ کہا ہے جھوٹ کہا ہے اللہ اکبر اور یہ کیا کر رہا ہے قرآن کی اس آیت میں تحریف کر رہا ہے اس کے معنی کو تبدیل کر کے قرآن سے قرآن کی ایک آیت سے دوسری آیت میں ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے کتنی ایک آیت سے دوسری آدمیں ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے اللہ اکبر جبکہ قرآن کریم میں دو باتیں نہیں ہیں ایک طرف اللہ تعالیٰ یہ کہہ کہ میں ہی مدد کرنے والا ہوں دوسری طرف جا کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ کہ اولیاء بھی مدد کرتے بجرگان دید بھی مدد کرتے ملدے بھی مدد کرتے نہیں قرآن کریم میں ایسی بات بالکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ سچ کہی ہے جھوٹ کہی ہے اللہ کے سوا تمہارے کوئی مددگار نہیں ہے اللہ تعالیٰ سچا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اللہ سے زیادہ کسی کی بات سچی ہو سکتی ہے وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا اللہ سے زیادہ کوئی سچی بات کہہ سکتا ہے سوالی پیدا نہیں ہوتا اب یہ قرآن کے اندر ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے کہہ رہا ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ صَلَةً وَيُتُونَ زِقَاةً وَمْرَا کیونَ یقیناً تمہاری مدد کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول ہے اور مومنین ہیں اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے زکاة ادا کرتے اور رکو کرتے اس کے معنی کو تبدیل کر دیا حالانکہ اس کا معنی یہ ہے ایمان والو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی کیا کہنے اللہ تعالی تمہارا دوست ہے اِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهِ اللہ تمہارا دوست ہے اور رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دوست ہے مومنین بھی تمہارے دوست ہے اور مومنین کی صفت بیان کی گئی نماز پڑھنے والے زکاة ادا کرنے والے رکو کرنے والے بھی تمہارے دوست ہے آپ اس کو نکال کر کے یہاں سے دوست نکال کر کے کیا کریا مدد لگا دیا اللہ اکبر ارے بھئی مدد لگا دیا نا یہ آیت نمبر پچپن ہے سورہ مائدہ کی آپ آیت نمبر ففتی ون پڑھئے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخیذوا الیہود والنصار اولیاء بعضهم اولیاء وَمَنْ يَتَوَلُّو مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو تم یہود ونصارہ کو دوست نہ بناو یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے اللہ اکبر تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی کو دوست ہی کرے گا تو بے شک انہی میں سے ہوگا اور یہ کیا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا یہ آیت کریما ہیں آیت نمبر ففتی ون اے ایمان والو یہود ونصارہ کو اپنا دوست نہ بناو پھر اللہ تعالیٰ آگے جا کے کرتے ہیں آیت نمبر ففٹی فائی کے اندر کہتے ہیں انما ولیکم اللہ ورسولہ لوگو تمہارا دوست کون ہے اللہ ہے اس کا رسول ہے تمہارا دوست کون ہے اللہ ہے اس کا رسول ہے اور مومن لوگ تمہارے دوست ہیں وہ لوگ جو نماز قائم کرنے زکاة ادا کرنے نماز قائم کرنے والے زکاة دینے والے اللہ اکبر اور اس کے بعد میں اگرچہ یہ ولی کا نمانہ کیا کرے مدد لے لیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس کی آیت نمبر سکسٹی ٹو میں کہا ہے اللہ اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا مِحَجَنُونَ قَبْرْدَارُ اللہ کے ولی اب اللہ کے ولی کی جگہ اللہ کی مدد کرنے والے ترجمہ کر سکتے گیا استغفر اللہ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ اور پھر دوسری بات کہتا ہے کیا ہے فَإِنَّ اللَّهُ وَمَوْلَهُ وَجِبْرِیلُ وَصَالِحُ وَالْمَوْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْبَادَ ذَلِكَ یہ سورہ تحریم کے آیت نمبر چار ہے یہ تو حضرت آئیشہ اور حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالی مقاتب ہیں وہ ایک اس کے پسے منظر اس کا لمبا واقعہ ہے سورہ تحریم سورہ سے پڑھیں گے تو پتا چل جائے گا اس کے بعد میں کہتا ہے اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے جبریل اور صالح مومنین اور فرشتے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہیں ارے میرے بھائی صالح مومنین کون ہے یہ یہ بزرگان ہے دین نہیں ہے غوث خاجہ نہیں ہے یہ صدق اکبر عمر فاروق ہے حضرت آئیشہ کی اببہ حضرت حفظہ کی اببہ اور وہ زندے تھے جب قرآن کریم نزول ہو رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھوڑی جونا چال چلی گئی تھی ازواج متحرات کی طرف سے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس زیادہ رہنا ہمارے پاس زیادہ رہنا تو اللہ تعالی نے کہا اگرچہ تم توبہ کرلو نبی کی بیویو تو بہتر بگرنا تم توبہ نہ کرے تم اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے رہے تو پھر جان لو اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے والی ہے وہ جبریل اور صالح مومنین اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار ہے مومنین بھی نبی کے ساتھ ہیں اور فرشتے بھی مددگار ہیں فرشتے جو ہے اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور فرشتے زندہ ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے اللہ اکبر سور تحریم کی چھٹی آیت پڑھ لیجی آپ فرشتے ماننا فرمانی نہیں کرتے فرشتے اپنی محب مرجع سے آکے مدد نہیں کرتے اور فرشتے زندہ ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ارے مدد کیا کر سکتا کون کی نہیں کسی کی کسی کے ہاتھ میں کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے رکھیں سور فاطر کے عید نمبر تیرہ ہے یولی جو اللیلہ فی النہاری ویولی جو اللیلہ فی اللیل وسقر الشمسہ والقمر کل یزیر لاجل مسمع ذالکم اللہ ربکم لہو الملک والذین تدعونا من دونی ما املکونا من قتمیر لمبی اوری میں اس لئے اوپر سے ترجمہ نہیں کر رہا ہوں نیچے سے ترجمہ کر رہا ہوں اللہ اکبر ذالکم اللہ ربکم لہو الملک یہی تم سب کا پروردگار ہے اسی کی بادشاہت ہے اسی کا اختیار ہے یہی مختار کل ہے والذین تدعونا من دونی اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں ما یملکونا من قتمیر وہ لوگ کیا کرتے ہیں خجور کے اندر جو گٹلی ہے گٹلی کے اوپر ساپ سفید جھلی جو چھال آتی ہے بارک پردہ اس کا بھی کوئی مالک نہیں مدد کرنا بچہ دینا دون کی بات ہے اللہ اکبر اور آگے جا کے اللہ تعالی آیت نمبر چودہ میں رشاد فرماتے ہیں سور پاتھر ہی کی تم ان کو پکارے تمہاری دعاوں کو نہیں سنتے اگر سے سن بھی لے تو تمہارا جواب نہیں دے سکتے جی وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ اللہ تعالیٰ اگر سن لے شرط بیان کریں سنتے نہیں اگر سن لے تو جواب بھی نہیں دے سکتے اللہ اکبر مشرکوں کے موہ پہ تھپڑ ہے یہ قرآن کی طرف سے اللہ اکبر اور قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے اور اس سے آگے چلیں ارے انہوں نے کیا مدد کرتے غوث کھا جا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق سور مزمل کے آیت نمبر اکیس ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَوْكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّا قَيْتَ مِنَ الظَّالِمِينَ اللہ اکبر کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کے ان کو مت پکارو جو آپ کو فیدہ بھی نہیں پہنچا سکے نقصان بھی نہ پہنچا سکے فَإِن فَعَلْتَ وَاہِتْ کا سیغہ ہے اگر اچھے آپ نے ایسا کیا اللہ کے علاوہ کسی کو پکارا جو فیدہ نہ پہنچا سکے نقصان نہ پہنچا سکے تو آپ کا شمار ظالمہ میں ہوگا یہ سورہ یونس کے آیت نمبر ایک سو چھے ہے اور سورہ جن کے آیت نمبر ایک کس آ رہے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُلْ اِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ظَرَّ وَلَا رَشَدًا کہہ دیجئے کہ میں محمد سعاصم آپ کہہ دیجئے میں تمہارے کسی نقصان کا اختیار نہیں رکھتا تمہارے کوئی فائدہ نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ارے سورہ آرف کے آیت نمبر ون ایٹی ایٹ ہے ارے تم لوگوں کے فائدہ نقصان کا دنیا کے رہنے بسنے والوں اختیار رکھنا دور کی بات ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرَّنِ لَا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَكُنْتُ عَلَمُ الغَيْبَ الْاستَكْتَرْتُ مِنَا الْخَيْرِ نبی سعاصرم آپ کہہ دیجئے میں میری خور کی جان کے لئے فائدہ نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر اللہ تعالیٰ نے جتنا چاہا اور اگر تمہیں غیب کی باتیں جانتا ہوتا بہت سارے فائدے منافع جمع کر لیتا مجھے کبھی تکلیف بھی نہ ہوتی تو یہ مشرق ایک مرتبہ تو یہ کہتا ہے اللہ کے سوا تمہارا کوئی حامی اور مددگار نہیں اللہ تعالیٰ خود کہہ دیا اور اللہ تعالیٰ سچا ہے اللہ کی بات غلط نہیں ہے ابھی اللہ تعالیٰ کی بات کو جھٹلا رہا ہے اس کی نفی کر رہا ہے اس کا انکار کر رہا ہے کر کے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دوست ہیں رسول تمہارے دوست ہیں مومینین دوست ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں رکو کرتے ہیں یہ تمہارے دوست ہیں اب دوست نکال کر کے یہ مدد لگا دیا وہاں پہ کیا کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں یہ کہہ دیا کہ اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ بھی مدد کرنے والا ہے رسول بھی مدد کرنے والے سارے مومینین مدد کرنے والے تو ٹکراؤ پیدا ہوگا یہ قرآن میں ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں کہہ دیا ہے سورہ نیسا کی آیت نمبر 82 ہے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے قرآن میں تدبر نہیں کرتے غور فکر نہیں کرتے یہ قرآن اگرچہ اللہ کا کلام نہیں ہوتا غیر اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں ٹکراؤ ہوتا غیر اللہ بھولتا اللہ تعالیٰ نہیں بولتا لا یبلو رب ولا ینسا تمہارا پردبوہ پروردگار نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے یہ اللہ کا فجل حسان ہے اللہ ہدایت دے اس مشرق کو یہ قرآن کریم کے اندر تحریب کر رہا ہے قرآن کی آیت سے قرآن کی آیت کو ٹکراؤ پیدا کر رہا ہے قرآن سے قرآن کو لڑا رہا ہے نعوذ باللہ من جالک اور پھر کہتا ہے ہمارا ایمان ہے ہرے میرے بھائی اقرار کر کے پہلی آیت میں اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے پھر انکار کر دیئے نا تم اور تحریب کر کے قرآن کے آیت کے ترجمے میں ٹکراؤ پیدا کر دیئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے آپ لوگ آیتیں بھی ڈال دیں گے انشاءاللہ ہم آیتیں بھی ڈال دیں گے آیتیں دیکھ لیجئے آپ لوگ بارک اللہ فیکل جزاکم اللہ خیرہ